شکریہ مراد آباد بھاگل پور امیٹھی بیکا نیر سے ہوتا ہوا یہ کاروان دلی پہنچا اور آج ہم اور آپ جس ورڈ صوفی فورم میں شریک ہیں اور اس ورڈ صوفی چہار روزہ ورڈ صوفی فورم کے دوسرے روز جن سیمینار میں حصہ لے رہے ہیں یہ آل انڈیا علمہ مشاہد بورڈ کی جانب سے منقض ساتھویں کانفرنس ہے جو کامیابی کی منزلیں تحر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا پہلا دن جو افتتاحی تقریب کے نام سے منقض ہوا وہ بھی ہر اعتبار سے کامیاب رہا آج کا یہ سیشن جن میں مقالات پڑھے گئے اور جو موضوع رکھا گیا تھا اس سیمینار کا کہ اکیسویں صدی میں تصوف کے ذریعے عالمی بہران کے حل کو کیسے تلاش کیا جائے یقیناً ان کے تمام پہلوں پر گفتگو کی گئی اور اس کے تلاش کے خاکے بھی پیش کیے گئے اور اس سے ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جس یکجہتی اور ہم آہنگی کا نمونہ اس سیمینار میں پیش کیا گیا اور اس ورڈ صوفی فورم میں پیش کیا جا رہا ہے اس سے ہندوستان کے تصوف کی تاریخ میں ایک نیا رخ اور ایک نیا موڑ ملے گا ہم آل انڈیا علماء مشایخ بورڈ اس کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے علماء مشایخ اور دانی شور طبقے کو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر لا کر ہندوستان کو ایک نئی راہ پر لا کھڑا کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ یقیناً قابل تعریف اور قابل مبارک باد ہے